associative law of multiplication کے مطابق اگر ہم تین یا تین سے زیادہ numbers کو multiply کرتے وقت multiply کرنے کا order بدل دیں تو جواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اس کو ہم سمجھتے ہیں example کتری فرض کریں ہمارے پاس تین numbers ہیں 3 multiplied by 4 multiplied by 5 جبکہ یہاں پہ کیا ہے یہ بھی 3 multiplied by 4 multiplied by 5 اب یہاں پہ ہم 3 اور 4 کو پہلے multiply کریں گے اور یہاں پہ ہم 4 اور 5 کو پہلے multiply کریں گے بریکٹ چونکہ پہلے solve ہوتی ہے تو لہٰذا ہم بریکٹ کو پہلے solve کریں گے یہاں پہ 3 times 4 کتنا ہوتا ہے 12 اس کو پھر multiply کرائیں گے 5 کے ساتھ multiplied by 5 جبکہ اس طرف کیا ہے 3 as it is پہلے بریکٹ solve ہوگی تو 4 multiplied by 5 کتنا آ جائے گا 20 اب یہ 12 multiplied by 5 ہے یہ 3 multiplied by 20 ہے اب 12 times of 5 کتنا ہوتا ہے 60 جبکہ 3 times of 20 یہ بھی کتنا ہوتا ہے 60 اب دونوں طرف جواب برابر آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اگر 3 یا 3 سے زیادہ number جیسے 3 multiplied by 4 multiplied by 5 multiplied by 6 multiplied by 7 ہم یہاں پہ associative law کیسے apply کر سکتے ہیں number کی position same لے گی ہم یوں کر سکتے ہیں پہلے ہم ان دونوں کو multiply کرائیں جو answer آئے پھر اس کو اس سے multiply کرائے جائے جو answer آئے ان کو پھر یعنی اس کو پھر اس سے multiply کرائے جائے اور جو answer ان سب کا آئے اس کو پھر ہم اس 3rd number سے multiply کریں تو جواب وہی آئے گا جو کہ آپ پہلے ان دونوں number کو multiply کرالیں اور یہاں سے ان دونوں کو کرالیں پھر ان دونوں کا جو answer آئے ان کو اپس میں multiply کرالیں اور پھر آپ ان کو اس سے multiply کرالیں تو basically یہ مطلب ہے کہ اگر آپ multiplication کا order تبدیل کرتے ہیں number کی position same رہتی ہے تو جواب پہ فرق نہیں پڑتا اس کے پیچھے اگر mathematics دیکھ لیں science کیا ہے تو وہ جیسے ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ multiplication جو shortest form ہے addition کی 3 times of 4 کا مطلب ہے کہ ہم 4 کو 3 times add کریں گے ٹھیک ہے جو کہ 12 answer دے گا پھر 12 times of 5 کا مطلب کیا ہے کہ آپ 5 کو 12 times add کریں گے ٹھیک ہے جو کہ برابر result دے گا اگر آپ 20 کو 3 times add کر لیں because 20 plus 20 plus 20 60 ہوتا ہے اور 5 کو 12 times add کریں تو پھر بھی آپ کے پاس 60 ہی answer آئے گا اب یہ جو property ہے یہ multiplication کے لیے تو ہے لیکن division کے لیے نہیں ہے یعنی تین numbers کی division 3 divided by 4 divided by 5 is not equal to 3 divided by 4 divided by 5 اگر آپ پہلے 3 اور 4 کو پہلے یعنی 3 سے 3 divided by 4 پہلے کریں اور یہاں پہ 4 divided by 5 پہلے کریں آپ اس کو solve کر کے دیکھ لیں یہ آپ کے لیے homework ہے challenge ہے کہ آپ اس کو خود solve کریں اور آپ دیکھیں گے کہ division کے لیے associative law hold نہیں کرے گا یہ صرف کرتا ہے multiplication کے لیے اور addition کے لیے